اللہ 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 ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور بات کرنے کے لیے پردے کے پیچھے جو بیٹھی تو اس نے رونا شروع کر دیا میں نے کہا بھی صحیح کہ بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں مگر اتنی پریشان تھی اتنی پریشان تھی کہ رونا شروع کر دیا تو جب اس نے رونا شروع کر دیا تو ہم نے بھی پھر تھوڑی دیر اس کو رونے دیا کہ بھئی جرہ سنبھلے گی تو بات کریں گے تاکہ بات سنیں ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سنبھلی تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں کیوں پریشان ہے کہنے لگی کہ میرا خامن بہت بڑا انڈسٹیلسٹ ہے کئی درجن کمپنیوں کا مالک ہے اور میرا فسٹ کزن بھی ہے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس نے گھر میں مجھے ہر آسانی دی ہوئی ہے گھر ایسا اس نے بنایا ہے کہ جیسے کوئی محل ہوتا ہے گھر کا سارا خرچہ اس نے ذمہ لیا بجلی کا بل دیتا ہے ٹیلی فون کا بل دیتا ہے گیس کا بل دیتا ہے حتیٰ کہ وہ کچن میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کا بھی خرچہ بھرتا ہے نوکروں کی تنہائیں سیکیورٹی والوں کی نگائیں ڈرائیور کی تنہائیں سب وہ ہی ٹوٹل دیتا ہے میرے اوپر گھر کا کوئی خرچہ نہیں البتہ میرے ذاتی خرچے کے لیے وہ مجھے ہر مہینے ٹو تھاؤلنڈ ڈالر دیتا ہے میں بڑی پریشان ہوں میرے خرچے پورے نہیں ہوتے اب ذرا سوچئے کہ عورت کو پرسنل ایکسپینسز کے لیے وہ ٹو تھاؤلنڈ ڈالر پر منت دیتا ہے اور عورت کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں میرے خرچے پورے نہیں ہوتے جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا بھئی میری تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا میاں آپ کو دوزہ ہزار کی بجائے تین ہزار ڈالر پر منت بھی دے دے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے کہنے لگی پیر صاحب ایسی بات تو نہ کریں آپ میں نے کہا اس لیے کہ ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے کہنے لگی کیا میں نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا پردے کی پابندی نہیں ہے نماز کی پابندی نہیں ہے رسمی رواجی زندگی جو عورتوں کی ہوتی ہے فیشن والی وہی آپ کے زندگی ہے تو جب دین ہی زندگی میں نہیں ہوگا تو برکت ہی نہیں ہوگی تو جب مال میں برکت نہیں تو پانچ ہزار ڈالر بھی مہینے کے دے دے آپ کے خرچے تو ختم نہیں ہونے والے کہنے لگی پھر میں کیا کروں میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں جس ترتیب پر انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اس کو اپنائیں پردے کا خیال کریں نمازیں پڑھیں یہ کریں وہ کریں جو شریعت نے کہا خیر بات اس کے سمجھ میں آگئی کہنے لگے یہ ٹھیک ہے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں میں آج سے زندگی بدلنے کی نیت کرتی ہوں اللہ نے مہربانی کر دی اس نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے پھر نماز کی نیت کر لی زندگی اس کی بدل گئی اللہ کی شان کچھ مہینے بعد یا ایک سال بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اتنی خوش اتنی خوش حضرت میں بس اپنے حالات بتانے آئی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آئی ہوں کہ اب میں شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہوں میرے ذاتی خرچے پانچ سو ڈالر میں پورے ہوتے ہیں پندرہ سو ڈالر ہر مہینے میں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتی ہوں جب مال میں برکت ہوتی ہے نا تو تھوڑا مال زیادہ ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے ایک شخص آیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حج پہ جاننا ہے پیسے نہیں تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا چونی نکالی اور دے دی لو بھئی خرچے کے لئے چونی لے لو اب وہ نکلا حج کے سفر پہ جیسے ہی بستی سے باہر نکلا تو ایک کافلہ جا رہا تھا سلام کیا پوچھا کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی ہم حج پہ جا رہے ہیں انہوں نے پوچھا تم کہاں کہنے لگا ارادہ تو میرا بھی حج کا ہے ان کے یار ایک بندے نے ہمارے ساتھ حج پہ جانا تھا کوئی آخری لمحے پہ کام پڑ گیا اور وہ نہیں گیا تو ایک جگہ خالی ہے اونٹ پہ اگر تم بیٹھنا چاہو تو آ جاؤ یہ ان کے ساتھ ہو گیا اب کافلے والوں نے کھانا بھی کھلایا مہمان نوازی بھی کی اور اس کو وہاں پہنچا کے حج بھی کروا دیا واپس آنا چاہا یہ اس جگہ گیا جہاں اونٹ کرائے پہ ملتے تھے سفر کے لئے تو دیکھا ایک اور کافل ہے تعرف ہوا کہاں جاتے ہو اس نے کہا کہ میں نے تو فلام ملک شہر میں جانے ان کا ہم نے بھی اسی سے تھوڑا سا آگے جانے ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا اور اس کا جو ہے نا حج کے دوران انتقال ہو گیا تو اس کا اونٹ خالی ہے بھئی تم جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ یہ پھر ساتھ جڑ گیا کھانا بھی ملا سفر میں ان کے ساتھ بھی رہا اور جس بستی سے چلا تھا اس بستی میں آ کے اتر گیا اب بڑا حیران کہ حضرت صاحب نے چونی دی تھی نہ جاتے خرچ ہوئی نہ آتے خرچ ہوئی پہنچا حضرت میں حج کر کے آ گیا لیکن عجیب بات ہے کہ وہ چونی تو میری خرچ ہی نہیں ہوئی حضرت نے فرمایا پھر میری چونی واپس کر دو یقین کی دیئے کہ اللہ والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی اللہ تعالی مال میں ایسی برکت دے دیتے ہیں تھوڑا مال ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان سے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ جو آپ برکت برکت کہتے رہتے ہیں پریکٹیکلی بھی تو سمجھائیں انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور گھر میں ایک پمپ موٹر لگا ہوا تھا اس کے پاس لے گئے اور دکھایا بیٹے دیکھو ہاں گیزر لگا ہوا تھا تمہاری عمر ہے اس وقت انتیس سال اور میں نے تمہاری پیدائے سے پہلے گیزر لگوایا تھا انتیس سال میں اس گیزر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس کو مال میں برکت کہتے ہیں اور ہم دیکھیں تو شاید انتیس سال میں ہمارے پھانچ گیزر ختم ہو جاتے مجھے ایک آدم ملا کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے پینتیس سال سے وہ چل رہی ہے مجھے کبھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت پیش نہیں آئی پینتیس سال میں کبھی موٹر نہیں جلی اور ہماری تو پینتیس سال میں پینتیس موٹریں جل جاتی یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے اللہ اس بندے کو ضرورت پڑھنے ہی نہیں دیتے اس کے خرچے ہی کم ہوتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی گھروں میں تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور چھے چھے سال ساتھ بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے کرزہ کسی کا نہیں دینا ہوتا کیوں کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ہیں بھی کروڑوں پتی اور اگر پوچھیں تو کرزے بھی کروڑوں کے ان کے سر کے اوپر ہیں تو برکت ایک الگ چیز ہے موسیقی موسیقی